اے لوگا اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی تمہاری دکانوں کے سامنے تمہارا ماما گزر جائے تم دیکھ کے مو پھیر لو اللہ کی قسم مامے پہ جو گزرے تو گزرے گی لیکن خدا پاک کی قسم قبر کے اندر تمہاری ماں کے سارے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں خوبیاں خدا کی قسم رو رہی ہیں جمعت المبارک کا دین ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا فرمایا اگر کوئی اپنے دشتے دار سے نراز ہے بھاگے مسیح سے چلو یہاں سے میرے پیچھے جوہاں پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں جس کا کوئی رشتے دار اس سے نراز یا وہ اپنے رشتے دار سے نراز ہے پہلے صلاح کر گیا ہے تب میرے پیچھا کے نماز پڑھے ورنہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا حسین بن حضیر رضی اللہ تعالی وہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر اپنی خالہ کے دروازے پہ چلے لے دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجھا رہے خالہ دروازہ کھول اللہ کے واسطے صلاح کر لے اگر تو راضی نہیں تو وہ بھی اپنی دوستی کا انکار کر رہا ہے کیا مولے گے جائیں گے قیامت کے دل کہ اپنے ایک اکڑ کے لئے پھپی کو بزار کے اندر ننگا کیا اپنے مامے کو بزار کے اندر ننگا کیا اپنے بینوں کی عزت کے جنازے نکال دئیے اللہ اللہ نے کلمانی پڑا تھا بھی کیا ہوا ماف کر دے اپنی مجلس میں نہیں بٹھا رہا وہ کہہ خبردار میرے کوئی جنمان نہیں پڑھنی میرے لیے جو ہر روٹی کے لکمے کے ساتھ اسے گالیاں دیتی ہے میرے لیے کہاں کہ اس سے مافی مانگ کیا اس کا سارا غصہ ڈھل گیا خالہ کے چہرے کی طرف دیکھا آنکھ سے آنسو کھا تجھے کیا ہوا حضیبت تو میرے پیار پڑی کہنے لگی جنگی پر افسوس ہو رہا ہے جو گزر گئی میں تو دھوکہ کھا رہی تھی اور میں تو سمجھی تھی وہ ہمارا دشمن ہے لیکن میں کیا پتا ماں سے زیادہ پیار کرنے والا اپنی چادر اپنے سر پہ اوڑی سینہ چھپایا کہنے لگی چل کہاں جانا ہے آج اگر اس نے مافی کے لیے میرے پاس بھیجا تو میرا بھی کفر آج ایمان میں تبدیل ہو گیا ہے چلنے لگا خالہ وہ تو مسجد میں ہے سنو خالہ کیا گیا میں نے سنایا اسے اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار ہے اور مجھے پتا ہے اس کی بیٹی کا مکان اس کے مکال کی دیوار کے ساتھ ہے ایسا کر تو مسجد میں چلا جائی ہو اور مجھے اس کی بیٹی کے گھر فاطمہ تو زہرہ کے گھر بٹھا دینا اللہ اکبر جب وہ نماز سفاری ہو تو میرا پیغام دینا تجھے گالیاں دینے والی میری ماسی بلا رہی ہے میری خالہ بلا رہی ہے سرکار مدینہ کو جب بتایا آپ کو خوشی ہوئی آپ جلدی سے اٹھ گیا ہے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کو دیکھا اللہ اکبر اس کے پیچھے سیدہ فاطمہ کے پیچھے وہ سید بن عزیر کی ماسی چھپی ہوئی ہے اللہ اکبر فاطمہ یہ کیا ہے حضرت شید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ کی ماسی خالائی اور سیدہ فاطمہ کے چادر کا کونہ پکڑ کے حضور کے آگے کر دیا اور کہا محمد تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ آج انکار نہ کرنا میں نے تیرے ساتھ بڑے ستم کیے اب نے تجھے پتھر مارے تجھے پھولوں سے استقبال کیا محمد نہ تیری شال کو سمجھ سکے نہ تیری بھیزان کو سمجھ سکے ٹھیک ہے ہماری گالیوں پر غصہ آتا ہے لیکن تجھے تیری بیٹی کا واسطہ دیتی وہ مجھے باپ کر دے خداہ پاک کی قسم ہے حضور علیہ السلام ساتھ رونے لگے اپنی بیٹی کی چادر کو پکڑا اور بیٹی کو سیرے سے لگایا فرمایا جاؤ سید بن زہر کی خالہ کیا یاد رکھے گی آج محمد نے سارے گلے خطف کر کے تجھے باپ کر دیا کہل لگے گل تجھے مجھے باپ کر دیا تو میرے بھی آج اپنے کفر کو ایمال میں بدل دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ فا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ بیٹی نبی کی ہے رخصتی کا وقت ہے اوہ اوہ کیا کیا بتا نہیں کونسے درجے کے مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہے خود ہی اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے اللہ کے ہائیں بھی کہ نہیں پتہ نہیں کیا بیٹی نبی کی ہے